ہم بادیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب بھی فرم شولے کا ذکر آتا ہے تو شولے کی ڈریکٹر رمیس سپی کو بھی یاد کیا جاتا ہے جب کبھی مدر انڈیا کا نام آتا ہے ذکر ہوتا ہے تو ہم فرم مدر انڈیا کی ڈریکٹر محبوخ خان کو بھی یاد کرتے ہیں جب دل والے دولنیاں لے جائے گا ذکر ہوتا ہے تو ڈریکٹر آدیتیا چوپرا کی بھی یاد آ ہی جاتی ہے دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دیواند کی فرم گائیٹ کے ڈریکٹر کون ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس فرم کے ڈریکٹر ہیں گولڈی ویجھے آنند اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کاغس کے پھول اور پیاسا ان فرموں کے ڈریکٹر کون ہے تو آپ فرم بتا دیں گے گروڈت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرم آنند کے ڈریکٹر کون تھے تو آپ ضرور بتا دیں گے کہ اس فرم کے ڈریکٹر تھے رشی قیش مکر جی لیکن دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فرم چلتی کا نام گاڑی کے ڈریکٹر کون تھے یا فرم پڑوسن کے ڈریکٹر کون تھے یا فرم پیار کیے جا کے ڈریکٹر کون تھے تو شاید آپ نہ بتا پائیں اب اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہے کہ جب کومیڈی فلمز کی بات ہو اور ان کا اپریسیشن ہو تو ان کے ڈیریکٹرز کے نام تک پتا نہیں ہوتے کیا وجہ ہے اس کی دوستو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے دوستو میں نے آپ سے پوچھا کہ کہ آپ کو پتا ہے کہ فلم چلتی کا نام گاڑی یا فلم پڑوسن یا فلم پیار کیے جا کے ڈیریکٹرز کون تھے تو شاید آپ ان کے نام یاد نہ کر پائیں اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فلم کاغذ کے پھول یا پیاسا کے ڈیریکٹر کون تھے تو شاید آپ فوراں بتا دیں کہ ان کے ڈیریکٹر گرودت تھے دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر کامیڈی فلم کی ڈیریکٹرز یاد نہیں رہتے یا یاد نہیں کیے جاتے یا ان کے نام تک پتا نہیں ہوتے کیا فرق ہے کامیڈی فلم میں اور باقی فلموں میں سوشل فلم میں یا ڈرامیٹک فلم میں یا ٹریجری فلم میں یا جس میں بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں کیا فرق ہے کامیڈی میں اور اور فلموں میں دوستو مشہور فلم ڈریکٹر گودارد سے پوچھا گیا کہ کامیڈی اور ٹریجری میں کیا فرق ہے تب گودارد نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر جواب دیا کامیڈی ایک لانگ شاٹ کامیڈی ایک لانگ شاٹ ٹریجری ایک کلوز اپ انہوں نے کہا کہ کامیڈی ایک لانگ شاٹ ہے اور ٹریجری ایک کلوز اپ ہے اب سوال یہ ہے دوستو کہ لانگ شاٹ کیا ہے اور کلوز اپ کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو انٹرنیشنلی ویل نون ڈیریکٹر گودارد سے جب پوچھا گیا کہ کامیڈی اور ٹریجری میں فرق کیا ہے تو انہوں نے کہا کامیڈی ایک لانگ شاٹ ٹریجری ایک کلوز اپ اب لانگ شاٹ کیا ہے اور کامیڈی کیا ہے دوستو فرض کریئے کہ آپ شوٹ کریں مووی کیمیرا سے یا اپنے سٹل کیمیرا سے تو اگر ہم ایک ہیومن فگر کو ایک آرمی کو اپنا ایک پروٹوٹائپ سمجھتے ہیں جب آپ اس آدمی کا فل فگر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سارا بیک گراؤنڈ بھی آ جاتا ہے گھر ہو یا لینڈسکیپ ہو بہاڑ ہو یا ندی ہو یا سمندر ہو یا آپ کا ڈرائنگ روم ہو جب آپ اس آدمی کا فل فگر لیتے ہیں جس میں سارا بیک گراؤنڈ بھی آ جاتا ہے تو وہ ہے لانگ شاٹ لیکن اگر آپ اس کے ایکسپریشنز چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس کے فیس پہ جائیں گے اس کے چہرے پہ جائیں گے جب آپ اس کے چہرے کا شاٹ لیتے ہیں صرف چہرے کا اور شرٹ کے کالر تک یا نیک تک تو وہ ہے کلوز اپ اگر آپ اس کی آنکھوں کا شاٹ لیتے ہیں صرف آنکھوں کا تو وہ ہوتا ہے ایکسٹریم کلوز اپ یا ٹائٹ کلوز اپ تو لانگ شاٹ یعنی کمپلیٹ ہیومن فگر اور اس کے ساتھ پورا بیک گراؤنڈ اور کلوز اپ یعنی صرف چہرہ اگر آپ ایک پیڑ کو شوٹ کر رہے ہیں تو کمپلیٹ پیڑ اگر آ جاتا ہے کمپلیٹ پیڑ اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ تو وہ لانگ شاٹ ہوگا لیکن اگر آپ پیڑ کی ڈالی پہ بیٹھے ہوئے کسی پنچی کا شاٹ لیتے ہیں تو وہ کلوز اپ ہوگا تو یہ فرق ہے لانگ شاٹ میں اور کلوز اپ میں اب اگر کمیڈی فلم ایک لانگ شاٹ ہے اور ٹریجڈی فلم یا ڈرامیڈک فلم کلوز اپ ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو اگر کمیڈی فلم ایک لانگ شاٹ ہے اور ڈرامیڈک فلم ایک کلوز اپ ہے تو اس کا مطلب بڑا سمپل سا ہے کمیڈی فلم میں آرٹس اپنا کام کر جاتے ہیں سکرپٹ کے حساب سے اور اس میں کئی بار امپروائز بھی کرتے ہیں اپنے ڈائیالوگز ڈال دیتے ہیں اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے ایکشنز بھی ڈالتے ہیں بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اس سین کو اور بھی خوبصورت اور بھی ہیومرز بنا دیتی ہے کامیڈی ایکٹرس اکثر اس سین میں جان ڈالنی کے لیے ایسا بہت کچھ کرتے ہیں جو اس سین کو اور جاندار بنا دیتا ہے اب مثال لے لیتے ہیں فلم پڑوسن کی فلم پڑوسن ایک آل ٹائم کلیسک ہے جہاں تک کامیڈی فلمز کا سوال ہے اور اس میں ٹاپ کلاس آرٹس تھے محمود کشور کمار سنیل در جو کامیڈی آرٹس نہیں تھے لیکن ایک بہت ہی زبرس آرٹس تھے وہ اور اس فلم میں انہوں نے اس طرح کا کردار نبھا کر بھولا کا کردار نبھا کر ثابت کر دیا کہ وہ کتنے بہت سٹائل تھے اوم پرکاش آگا مکری جگل کشور سائرہ بانو اتنے سارے آرٹس جب ان کو سین دیے جاتے اس فلم کے شوٹنگ کے دوران تو وہ سین پڑھتے اور پھر اس سین پہ شوٹنگ سے پہلے کافی ڈسکشنز ہوتے اور شوٹنگ کرتے سمیہ محمود کشور کمار سنیل دت مکری جگل کشور کشتو مکری آگا اوم پرکاش یہ سب اپنی طرف سے بہت کچھ ایڈ کر دیتے ایسی کوئی حرکت ایسا کوئی ایکسپریشن ایسا کوئی ڈائیلوگ یا لفظ بول دیتے کہ وہ سین اور بھی ہیومرز بن جاتا اور بھی خوبصورت بن جاتا لیکن یہ ممکن ہے کومیڈی فلموں میں اور کومیڈی فلمز میں ڈریکٹر کا رول کیا ہوتا ہے کیا ڈریکٹر کا کوئی رول رہ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کومیڈی فلمز میں ڈریکٹر کا رول نہ کے برابر ہوتا ہے اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بنا ڈریکٹر کے ایک کومیڈی فلم بہک سکتی ہے اپنے فوکس سے دور جا سکتی ہے دوستو لیکن ایک بات ہوتا ہے کومیری فلم بنتی ہے اچھے آرٹس کے ذریعے اگر آرٹس اچھے نہ ہوں تو وہ فلم اچھی نہیں بنتی تب ہی کومیری فلم کو گوداد نے ایک لانگ شاٹ کہا ڈریکٹر کیمرمن سے کہتا ہے کہ آپ لانگ شاٹ لگا دیجئے اور پھر کیمرہ کے سامنے آرٹس جو کچھ کرتے ہیں اس کومیری فلم میں وہ پکچرائز ہوتا ہے اس وجہ سے ڈریکٹر اس سین میں کلوز اپ پہ نہیں جاتے کسی کے کسی بھی آرٹس کے کلوز اپ پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سا آرٹس کب کیا بولے گا کیا کرے گا کون سی حرکت لے گا جس کی وجہ سے وہ سین اور بھی خوبصورت بن جائے گی تو کیمرہ لانگ شاٹ کے ذریعے اپنے سامنے ہو رہے ایکشن کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے شوٹ کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ڈریکٹر چاہے تو الگ کلوز اپ لے کر اس سین کو اور انٹریسنگ بنا سکتا ہے اس وجہ سے کامیڈی فلم کو لانگ شاٹ کہا گیا ہے کئی فلم میکرز کئی لوگ اس بات سے شاید سائمت نہ ہو لیکن یہ ایک پوائنٹ اف یو ہے یہ محض ایک نظریہ ہے کسی ایک فلم میکر کا میں دیسز دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک کامیڈی فلم بنانے میں ڈریکٹر کا رول کیا ہے کیا بنا ڈریکٹر کے کانٹریبیشن کے ایک اچھی کامیڈی فلم بن سکتی ہے دوستو کوئی بھی ڈریکٹر چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر اس کے ایکٹرز اپنے سینز اپنے ڈائیالوگز سہی دھن سے ڈلیور نہیں کرتے اپنے کامیڈ رول سہی دھن سے نہیں نبھاتے یا سیچویشنل ہیومر کی سینز سہی دھن سے نہیں نبھا پاتے تو اچھے سے اچھا ڈریکٹر بھی فیل ہو جاتا ہے ایک کامیڈی فلم میں ڈریکٹر کا رول ضرور ہوتا ہے اگر ایکٹرز اوور دھ ٹاپ جاتے ہیں اوور ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں یا بیسک آئیڈیا سے بہت دور جانے لگتے ہیں تو ایک ڈریکٹر انہیں کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اگر ایکٹرز اپنا رول نبھانے میں کم پڑ جائیں تو وہ فلم اچھی نہیں بنتی دوستو اس کی سب سے بڑی مثال ہیں دنیا کے مہان ڈریکٹر چارلی چیپلن مہان ایکٹر مہان ڈریکٹر ان سے بہتر کامیک ایکٹر شاید ہی کوئی ہوا ہو انہوں نے ایک فلم بنائی تھی اکھاؤنٹس فرم ہانگ کانگ اس فلم میں چارلی چیپلن تھے سوفی لورین تھی ایک زبرس ایکٹرز سوفی لورین اور ان کے ساتھ تھے مالن برینڈو جیسے کہ آپ جانتے ہیں چارلی چیپلن ایک مہان ابھی نیتا تھے کامیک ایکٹر تھے سوفی لورین نے بھی بہت سارے کامیک رولز نبھائے دے کئی فلموں میں انہوں نے اپنی کردار بہت اچھے نبھائے چارلی چیپلن کی فلم اکھاؤنٹس فرم ہانگ کانگ میں لیکن مالن برینڈو کامیڈی ایکزیکیوٹ نہیں کر سکے وہ اپنا کامیک رول نہیں نبھا پائے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے دوستو کچھ ایکٹرز کامیڈی نہیں کر پاتے کامیڈی فلموں کی ڈیریکٹرز پر باتیں اور بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو جب آپ کسی کامیڈی فلم پر باتیں کرتے ہیں تو آپ اس فلم کے ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اس فلم کے کسی فیورٹ سین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں دوستو ذرا یاد کیجئے جب بھی آپ نے کسی کامیڈی فلم کا ذکر کیا ہے اس پر کوئی باتیں ہوئی ہیں تو آپ نے ہمیشہ ایکٹرز یا ان کے سینز کے بارے میں باتیں کی ہیں سینز میں جو گیکس استعمال کیے جاتے ہیں کامیڈی پنچس جو استعمال کیے جاتے ہیں یا جو سچویشنل ہیومر ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں ذرا یاد کر لیجئے دوستو ایم آ رائٹ آپ کبھی کامیڈی فلم کے ڈریکٹر کے بارے میں بات نہیں کرتے ان کا ذکر تک نہیں ہوتا دوستو آپ کو یاد آ رہا ہے جب کبھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیمی میمبرز کے ساتھ کسی کامیڈی فلم کی ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ ایکٹرز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا سچویشنل ہیومر یا کامک سینز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور آپ نے انہیں کس طرح انچوائے کیا کتنا اچھا لگا کتنا خوبصورت تھا اور کتنا آپ ہنسے آپ جتنا ہنسے اس کے بارے میں آپ یاد کر کے مسکراتے ہیں لیکن کبھی بھی ڈریکٹر کی بات نہیں ہوتی کیونکہ کامیڈی فلم میں ایکٹرز کا رول بہت اہم ہوتا ہے دوستو آپ سے پھر وہی سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فلم چلتی کا نام گاڑی کے ڈریکٹر کون تھے یا پڑوسن کے ڈریکٹر کون تھے لوریل انہاری کی فلموں کے ڈریکٹر کون تھے یاد آرہا ہے آپ کو ذرا سوچئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سشی دوستو اکثر کومیڈی فلم کا کمپلیٹ سکرپٹ نہیں لکھا جاتا سیناریو لکھا جاتا ہے سینز لکھے جاتے ہیں لیکن ان سینز کے ڈائیلوگز پوری طرح نہیں لکھے جاتے آپ یاد کریے آج سے نودہ سال پہلے ریلیز ہوئی فلم ہیرا فیری یا دوستو اس فلم میں اکشہ کمار سنیل چیٹی تببو اور پریش راول تھے اور یہ فلم بہت سرہائی گئی تھی بہت پاپلر ہوئی تھی یہ ایک کلٹ فلم ثابت ہوئی تھی ہیرا فیری اسے ڈیریکٹ کیا تھا پریہ درشن نے دوستو ہیرا فیری کہانی تھی بابرہ گنپترہ آپٹے کی پریش راول نے رول کیا تھا لوہ میل کلاس مہاراشتریان اور بیچلر کا اور ان کے ساتھ اکشہ کمار اور سنیل چیٹی تینوں نے مل کر سکرین پہ کومیڈی کا ہنگامہ بکھے دیا تھا فلموں کے سکرپٹ پہلے لکھے جاتے ہیں باؤن سکرپٹ آرٹس کو دیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود فلم ہیرا فیری کا سکرپٹ تیار تھا لیکن اس کے ڈیالوکس نہیں لکھے گئے تھے ہر سین کا ایک بیس لائن آرٹس کو دیا جاتا اور پھر انہیں کہا جاتا وہ اس سین کے ڈیالوکس اپنے حساب سے بولے ڈیریکٹر پریہ درشن کا ماننا تھا کہ اگر ڈیالوک لکھے بھی جاتے ہیں تو کئی بار وہ ہر آرٹس کو سوٹ نہیں کرتے اکشہ کمار کا انداز الگ ہوگا تو سنن شیٹی کا الگ ہوگا اور اگر اس سے پہلے ہم جائیں پڑوسن کی طرف یا پیار کیے جا کی طرف تو اوم پرکاش یا آگا یا مکری یا مہنچوٹی سندر یا کشور کمار یا محمود اور ضروری نہیں کہ ڈیالوک رائٹر کے لکھے ہوئے ڈیالوک وہ بول پائیں یا بولیں یا انہیں وہ پسند آئے ہر ایکٹر ہر کومک ایکٹر اپنے ڈیالوک اپنے انداز میں مولتا ہے اور کئی بار ڈیالوک میں چینجز بھی ہوتے ہیں جو ایکٹرز کرتے ہیں اسی وجہ سے کومیڈی فلم میں ایکٹرز کا کانٹریبیوشن بہت بہت مہتپون ہوتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک کومیڈی فلم کا ڈیریکٹر ایکزیکٹلی کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے ایک ڈرمیٹک فلم میں ایک سیریس فلم میں ڈیریکٹر کمپلیٹ سکرپ اپنے ذہن میں رکھتا ہے ایکٹرز کے رولز ان کے کریکٹرائزیشنز ان کو دھیان میں رکھ کر وہ فلم شوٹ کرتا ہے اور سکرپ کے حساب سے ہر سین وہ الگ الگ شارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے شوٹ کرتا ہے سین کے موڑ کے حساب سے کبھی کبھی ایک سین دس شارٹس میں بھی پکچرائز ہو سکتا ہے تو ایک سین ایک ہی شارٹ میں بھی پکچرائز ہو سکتا ہے ایک سین کے ایک دو چار دس بیس چاہے جتنے مرضی شارٹس ہو سکتے ہیں یہ دیریکٹر کے ویجولائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ایک کومیڈی فلم نے ڈیریکٹر شارٹ ڈیویجن آسانی سے نہیں کر پا تھا کیونکہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ ایکٹرز کومک ایکٹرز دی گئی سین کو کیسے ایکزیکیوٹ کریں گے کیسے پرفارم کریں گے کیمرہ کے سامنے کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کومک ایکٹرز ڈیالوکس ایڈ کرتے جاتے ہیں مومنٹس ایڈ کرتے جاتے ہیں ایکسپریشنز ان کے سپونٹینیس ہوتے ہیں بہت ایمپروائز کرتے جاتے ہیں اس وجہ سے ڈیریکٹر کے لیے شارٹ ڈیویجن کرنا مشکل ہوتا ہے ڈیریکٹر کو کومک ایکٹرز پہ بہت حد تک ڈیپینٹ کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیریکٹر کا رول نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا اگر ایکٹرز اوبر دی ٹاپ جا رہے ہیں اوبر ایکٹ کر رہے ہیں تو انہیں کنٹرول کرنا ڈیریکٹر کا کام ہوتا ہے اور یہ ڈیریکٹر کا سب سے بڑا کانٹریبیشن ہوتا ہے ایک کومیڈی فلم میں باتیں اور بھی دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک کومیڈی فلم میں ڈیریکٹر کا رول انویزبل ہوتا ہے ڈیریکٹر کا رول دکھائی نہیں دیتا لیکن ڈیریکٹر بہت کچھ کرتا ہے ایک کومیڈی فلم بنانے میں ایک کومیڈی فلم کو کامیاب بنانے میں کومیڈی فلم کے سکرپٹ کی بات کرتے ہیں اکثر یہ سکرپٹ آدھارت ہوتا ہے کسی سٹیج پلے پہ یا کسی کہانی پہ اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کسی بھی سٹیج پلے کو اڈیپٹ کرنے کے لیے سکرین کے لیے یا کسی بھی کہانی کو سکرین پلے میں کنورٹ کرنے کے لیے اس میں امپرومنٹ کے لیے بہت ساری جگہ ہوتی ہے بہت سارا سکوپ ہوتا ہے اور یہیں ڈیریکٹر اپنے ویجولائزیشن کے ذریعے اپنی سوچ کے ذریعے بہت کچھ کانٹریبیوٹ کرتا ہے کومیڈی فلم کا سکرین پلے لکھوانے میں یا لکھنے میں دوستو کومیڈی فلم کے کریکٹرز میں ایک کومک کیمسٹری ہوتی ہے کومیڈی فلموں میں جو سیچویشنز ہوتے ہیں یا سیچویشنل ہیومر ہوتا ہے ان میں ہمیشہ امپرومنٹ کرنے کے لیے یا ایڈیشنز کرنے کے لیے بہت سارا سکوپ ہوتا ہے اور یہیں ڈیریکٹر اپنا یوگدان کرتا ہے اور دوستو دی فیکٹ ایز پرفیکٹ کومیڈی سکرپٹ کبھی ہوتا ہی نہیں وہ بن جاتا ہے ایکٹرز کے کیمسٹری کے ذریعے ان کے پرفارمنسز کے ذریعے اور ڈیریکٹر رائٹر کے انویزبل کانٹیبیشن کے ذریعے اب مثال لیجئے ہیرہ فری کی پریہ درشن کے ہیرہ فری کی اس میں اکشہ کمار پریش راول اور سنیل شیٹی تھے اگر آپ یاد کریں اسم کو تو اسم میں سنیل شیٹی یا اکشہ کمار کا جو رول تھا وہ کوئی کومیڈی نہیں کر رہے تھے ان کے لیے سیچویشنز ایسے کریئٹ ہو جاتی ہیں کہ ان سے سیچویشنل ہیومر پیدا ہوتا وہ اپنا کردار بلکل سیریسلی نبھا رہے تھے لیکن سیچویشنل ہیومر کی وجہ سے لوگ بہت ہستے ہیں یہ فلم دیکھتے سمیں آج بھی ہیرہ فری دوستو ہنڈی سینما کی آل ٹائم کلیسک چلتی کا نام گاڑی کے بارے میں باتیں کریں گے ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک کومیڈی فلم کا سکرپٹ وائن اور ویسکی کی طرح ہے اس پر جتنا کام کیا جائے اس پر جتنا عرصہ بتایا جائے وہ اور بہتر ہو جاتا ہے اب ہم مثال لیتے ہیں چلتی کا نام گاڑی اس آل ٹائم کلیسک فلم کے سکرپٹ کی دوستو یہ کہنا غلط ہوگا کہ چلتی کا نام گاڑی کامیاب ہوئی صرف عشوک کمار انوب کمار اور کشور کمار کے زبرست کیمیسی کے وجہ سے اگر اس سچ ہوتا دوستو تو چلتی کا نام گاڑی کے بعد کشور کمار نے ایک اور مزیدار فلم منائی تھی جس کا نام تھا بڑتی کا نام داڑی لیکن بڑتی کا نام داڑی یہ فلم نہیں چل پائی تھی حالانکہ اس کی آئیڈیا بہت ہی انوک ہی تھی الگ تھی اس کے باوجود وہ فلم نہیں چل پائی تھی تو چلتی کا نام گاڑی چلنے کی وجہ کیا ہے اس کے سکرپ میں ایسی جادو کیا تھی اس میں تین زبرست کلاکار تھے عشوک کمار انوب کمار اور کشور کمار اس کے ساتھ اس فلم میں تھی خوبصورت مدھوالا کین سنگھ سجن مہن چوٹی اور چلتی کا نام گاڑی کے میزک ڈیریکٹر تھے ایس ڈی برمن چلتی کا نام گاڑی کامیاب ہوئی اس کی وجہ تھی سکرپٹ رائٹر اور ڈیریکٹر کا اس فلم میں انویزیبل کانٹریبیوشن بہت بڑا یوگدان تھا رائٹر اور ڈیریکٹر کا اس فلم میں چلتی کا نام گاڑی کے سکرپٹ میں یہ کلیرلی ڈیفائن کیا گیا کہ تین بھائیوں کے ایٹیٹیوڈز کیا ہوں گے عورتوں کی طرف اور پیار نام کے جذبے کی طرف اور یہی تھا اس فلم کا سینٹرل تھیم اور اسی تھیم پہ ساری فلم اور اس فلم کے کومک پرمیٹیشنز اور کومیٹیشنز اسی تھیم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تین بھائی ہیں اور ان تینوں کا عورتوں کے پرتی کیا ایٹیٹیوڈ ہے اور پیار کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے تین بھائیوں کے انہی ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے کومک سیچویشنز تیار ہوتے ہیں سیچویشنل ہیومر کریئٹ ہوتا ہے اور اس وجہ سے تینوں بھائیوں کے کریکٹرز کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں اور ان کے انٹریکشنز بھی اسی تھیم پہ یاد آ رہتے ہیں اور ایک ڈیریکٹر جانتا ہے کہ اس کے ایکٹرز کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کس چیز میں ایکسیل کر سکتے ہیں کیسا پرفارم کر سکتے ہیں اور پھر ایک ڈیریکٹر اپنے سکرپٹ کو اسی حساب سے لکھواتا ہے اسی حساب سے اس سکرپٹ کو مولڈ کرتا ہے اور پھر وہ فلم بن جاتی ہے آل ٹائم کلاسک یا آل ٹائم فلوپ اور چلتی کا نام گاڑی آل ٹائم کلاسک ہے اس کی وجہ ایک اور بھی ہے اس فلم کے گانے اور کس طرح اس فلم کے گانے سکرپٹ کا انٹیگرل حصہ ہیں اس فلم کے گانے کہانی کو آگے لے جاتے ہیں ان کریکٹرز کو اور ہائلائٹ کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم چلتی کا نام گاڑی ایک آل ٹائم کلاسک فلم ہے آپ اس فلم کو جتنی بار دیکھیں آپ ہر بار یہ فلم انچوائی کریں گے کیونکہ اس فلم کے ہیومر میں سیچویشنل ہیومر میں کیونکہ اس فلم میں سیچویشنل ہیومر ہے کشور انوپ اور اشوک مار کے پرفارمنسز زبرست ہیں مدھوالا بھی بہت خوبصورت ہیں مدھوالا بھی اور اور مدھوالا نے بھی اس فلم میں بہت زبرست کام کیا ہے اور ان کے اور ان کے کومک ٹائمنگز بھی لا جواب ہیں رائٹر ڈیریکٹر کا کانٹریبیشن اس پہ بہت بڑا ہے انہوں نے کریکٹرز کلیرلی ڈیفائن کی ہیں تین بھائیوں کے مدھوالا کے کینزنگ کے سبھی کرداروں کے اس کے علاوہ اس فلم کا میوزک ایس ڈی برمن کا میوزک سچ مچ کلاسک ہے اس فلم کے سارے گانے بہت خوبصورت ہیں بہت پاپلر ہیں اور ہر گانا چلتی گنام گاڑی کے سکرپٹ کا ایک بہت ضروری حصہ ہے آپ کسی بھی دوستو آپ اس فلم کے کسی بھی گانے کو لے لیجئے کشورکمار کا گانا ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی یہ گانا کہانی کے فلو میں آتا ہے اسم کے ہیروین مدھوالا بارش میں بھیگی ہوئی ہے وہاں اور کشورکمار کے گیراج میں آتی ہے 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 اور کشورکمار اس بھیگی بھاگی مدھوبالوں کو دیکھ کر گانا گانے لگتا ہے ایک بھیگی ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی اور آپ یہ گانا انچائے کرتے ہیں خوبصورت مدھوبالا اور کشور کمار کا اور کشور کمار کی خوبصورت آواز میں اور بہترین اداکاری میں یہ گانا بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوب آپ کے دل کو جیت لیتا ہے اس کے بعد ایک فرم اس کے بعد اس فرم میں ایک اور گانا ہے پانچ روپیہ بار آنا یہ گانا بھی اس فرم کے سکرپٹ کا حصہ ہے کشور کمار کو اس فرم کی ہیروین سے پانچ روپیہ بار آنا کشور کمار کو وصول کرنے ہیں اس فرم کی ہیروین سے پانچ روپیہ بار آنا پانچ روپیہ بار آنے کیونکہ ان کی گراج میں اس کی گاڑی رپیر ہوئی ہے اور وہ پیسے دینا بھول گئی ہے اور بڑے بھائی اشوک کمار اور بڑے اور بڑے بھائی اشوک کمار ناراض ہو جاتے ہیں اور کشور کمار سے کہتے ہیں کہ اسے پانچ روپیہ بار آنے اس سے وصول کرنے ہی ہیں اور پھر دن رات وہ یہی سوچتا ہے اور پھر اس کے خوابوں میں بھی یہی ویچار آ جاتے ہیں اس گانے کے ذریعے اور یہ بہت دلچسپ سیچویشن ہے دوستو یہ گانا ایک سین کے ذریعے بھی پکشرائز ہو سکتا تھا لیکن رائٹر نے ڈریکٹر نے ایکٹرس نے سوچا کہ اسی سیچویشن کو گانے کے ذریعے پیش کیا جائے تو اور بھی دلچسپ ہوگا اور بھی انٹرٹیننگ ہوگا اور وہی ہوا یہ گانا بہت بہت انٹرٹین کرتا ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کے پرفارمس مدھووالا اور کشور کمار تو لا جواب ہیں فلم چلتی کا نام گاڑی کو آل ٹائم کلاسک بنانے میں اسم کا سکرپٹ اسکرپٹ میں تینوں ایکٹرز کے سبھی ایکٹرز کے کریکٹرائزیشنز ویل ڈیفائن کاریکٹرز اور ایس ڈی برمن کے لا جواب خوبصورت گانے ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک کامیڈی فلم کے لیے کاسٹنگ آرٹس کا سیلیکشن بہت بہت مائن رکھتا ہے اسے بہت بڑی اہمیت ہے اب آپ ایک مثال لیجئے آپ سبھی نے ریشی کش مکرچی کی فلم چپکے چپکے ضرور دیکھے ہوگی چپکے چپکے امیتاب بچن دھرمیندر شیعوینا ٹاگور جیب حدوری اوم پرکاش اسرانی ڈیویڈ اتنے سارے لا جواب ایکٹرز دوستو آپ ایمیجن کریے اگر اس فلم میں یعنی چپکے چپکے میں امیتاب بچن ہوتے دھرمیندر ہوتے شیعوینا ٹاگور اور جیب حدور ہی ہوتی اوشا کرن بھی ہوتی اور اسرانی بھی ہوتے لیکن اوم پرکاش کی جگہ کوئی اور ایکٹر ہوتا تو کیا اس فلم میں وہی جادو کریئٹ ہوتی وہی کومک سیچویشنز کریئٹ ہوتے جو اوم پرکاش نے اپنے ایکٹنگ کے ذریعے کریئٹ کیے ہیں what do you think دوستو دوستو چپکے چپکے میں اوم پرکاش کے کریکٹر کو نکال دیجئے ان کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیجئے you'll realize کی کیسپ ان کی جان ہے اوم پرکاش ان کے expressions ان کا بولنے کا انداز ان کی body language بہت کچھ contribute کرتا ہے ہر سین میں وہ سین بھلے ہی امیتاب بچن کے ساتھ ہو یا دھرمیندر کے ساتھ ہو یا اوشا کرن کے ساتھ ہو یا شیملا ٹیگور کے ساتھ یا جائے بھادور کے ساتھ یا ڈیویڈ کے ساتھ یا اسرانی کے ساتھ بہت ہی لا جواب ایکٹر ہیں اوم پرکاش یعنی comedy film کا casting perfect ہونے چاہیے اور رشی کش مکر جی نے اپنی فلم چپکے چپکے کا casting such much perfect کیا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کسی بھی فلم کے لیے casting artist کا selection بہت بڑی احمد رکھتا ہے اور خاص طور پر ایک comedy film کے لیے صحیح artist کا selection بہت گہری معنی رکھتا ہے جیسے ہم نے مثال دی چپکے چپکے کی اسی طرح ایک اور فلم آئی تھی وجہ آنم کی تیرے گھر کے سامنے اس فلم میں ایک آف بیٹ کاسٹنگ تھا ایک انیزیول کاسٹنگ تھا حریندرنات چٹوپاد دھیائے کا انہوں نے اس فلم کو اور دلچسپ بنا دیا اس فلم میں دیوانن نوتن اور بہت سارے ایکٹرز تھے لیکن حریندرنات چٹوپاد دھیائے کی کاسٹنگ کی وجہ سے اس فلم کو ایک الگ ہی ڈائیمنشن مل گیا اب اگر ہم بات کریں منا بھائی سریز کی منا بھائی کے ساتھ ہیں سرکٹ اور سرکٹ کا کردار نبھایا ہے ارشد وارسی نے بہخوبی نبھایا ہے اور بڑے ہی الگ دھنگ سے نبھایا ہے اس وجہ سے وہ بہت پاپلر ہو گئے ہیں دوستو اگر ہم ایک اور ایکزامپل لے لیں وجہ آنند کی فلم گائیڈ کا تو اس میں وحیدر امان کے حزبن کا رول کیا ہے کشور ساہو نے یہ بھی اپنے آپ میں آف بیٹ کاسٹنگ تھی الگ طرح کی کاسٹنگ تھی کیونکہ کشور ساہو نے گائیڈ سے پہلے الگ طرح کے رول کیے تھے لیکن اس فلم میں گائیڈ میں وجہ آنند نے انہیں سائن کیا ایک آکھیالوجس پتھی کے روپ میں جو وحیدر امان کے ساتھ شادی کرتا ہے اور پھر ان کے آپس میں تناب اور ان کے جھگڑے ہوتے ہیں اور کشور ساہو نے یہ کردار بہترین ڈھنگ سے نبھایا تھا یادگار ڈھنگ سے نبھایا تھا دوستو مانا جاتا ہے کہ ایکٹرز ہی ایک کومیڈی فلم ڈیلیور کرتے ہیں یعنی اپنے پرفارمنسز کے ذریعے ایک کومیڈی فلم کو کامیاب کرتے ہیں صحیح کاسٹنگ ایک کومیڈی فلم کے دیریکشن کا ایٹی پرسنٹ اچیبمنٹ ہوتا ہے ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو ایک ڈیریکٹر اپنی فلم کے لیے بہت سارا یوگدان دیتا ہے ڈیریکٹر کا کانٹریبیشن انویزبل ہوتا ہے نظر نہیں آتا وہ آرٹس کے رولز ان کے کاریکٹرائزیشن ان کی کیمیسٹری ان کا ٹائمنگ اور ان کے ایکشنز کو سنکرنائز کرنے میں کافی مدد کرتا ہے انہیں ڈیریکٹ کرتا ہے دوستو اچھے ایکٹرز کے سوا ایک اچھی کامیڈی فلم ممکن نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک اچھی کامیڈی ایک ٹائلنٹیڈ ڈیریکٹر کے سوا ممکن نہیں ہے no comedy is possible without good actors but it's also true no great comedy is possible without a talented ڈیریکٹر اگر ایکٹرز کو یوں چھوڑ دیں کہ وہ اپنے حساب سے شورٹ دیں وہ سینز انیکٹ کریں تو اکثر اس کا نتیجہ بہت سارا confusion ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سینز کو بگاڑ سکتے ہیں سچائی یہ بھی ہے کہ ہر ایکٹر اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے اور آئینے میں اپنے آپ کو بہت سرہاتا بھی ہے اسے کہتے ہیں narcissism every actor is highly narcissist ایک سین کو ایک شورٹ کو perform کرنے کے لیے اسے پوری آزادی دی گئی ہے تو اکثر نتیجہ بہت سارا confusion ہی ہوتا ہے ایکٹرز کو orchestrate کرنے کے لیے انہیں guide کرنے کے لیے سین کو صحیح سمجھنے کے لیے theme کو صحیح پرخنے کے لیے ایک director کی ضرورت ہو دی ہے ایک اچھے director کو کام ہوتا ہے اپنے actors میں چھپے ہوئے talent کو باہر نکالنا اور اپنے actors کے strength کو highlight کرنا اور جب ایک director اپنے actor کو بہت motivate کرتا ہے encourage کرتا ہے اسے ہاتھ میں وشواز دلاتا ہے تو اس actor کا performance بہترین ہوتا ہے اور جب ایک director ایک actor کو محسوس کراتا ہے کہ وہ ہی انچارج ہے وہ اس scene کا creator ہے اتنا ہی ذرا successful ہوتا ہے وہ director اپنے کام میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک اچھی comedy film بننے کے لیے اچھے actors اور ایک بہترین director کی ضرورت ہوتی ہے director ایک comedy film کے لیے بہت کچھ contribute کر سکتا ہے اور actors ایک comedy film کو جاندار بنا دیتے ہیں دوستو آپ سبھی نے ایک film ضرور دیکھی ہوگی کئی بار دیکھے ہوگی بڑوزن دیا دوستو محمود کشور کمار سنیل دت سائرہ بانو اوم پرگاش آگا مکری جھگل کشور کشتو مکر جی ان سبھی دگج کلاکاروں کی فلم بڑوزن دوستو اس فلم میں ایک سین تھا جہاں پہ بھولا یعنی سنیل دت اپنے گرو یعنی کشور کمار سے پوچھتا ہے کہ وہ سائرہ بانو سے کس طرح ملے اسے کیسے بات کرے اور اپنے پیار کا اظہار اسے کیسے کرے پڑوزن کے سکرپ میں یہ ایک سین تھا اور کچھ ڈائیالوگز تھے اور آرٹس کو یہ ڈائیالوگ شوٹ کرنے تھے تبی کشور کمار کے دل میں ایک خیال آیا اور انہوں نے محمود سے بات کی سنیل دت سے بات کی مکری سے بات کی سبھی سے بات کی اور جب یہ سین شوٹ ہونے لگا تب کشور کمار نے اس ڈائیالوگ سین کو چینج کر گانے میں بدل دیا انہوں نے ایک گانا گانا شروع کر دیا اوہ میری پیاری بندو اوہ میری بھولی بندو اور اس سین کو اور خوبصورت بنا دیا اس فلم کو اور بھی انٹرٹیننگ اور رومانٹک بنا دیا یہ ہوتا ہے کانٹریبیشن ان دگج کلاکاروں کا جب ایک اچھی کامیڈی فلم بننی ہوتی ہے کی وجہ سے سارابانو کی وجہ سے آگا اوہ پرکاش کی وجہ سے کیشتو مکرجی اور مکری کی وجہ سے اور ڈریکٹر کی وجہ سے اور اس کے سنگیتکار آر ڈی برمن کی وجہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم پڑوسن جیسی آل ٹائم کلیسک بنی اچھے ڈریکٹر کی وجہ سے زبردست کلاکاروں کی وجہ سے اور جینئیس پنچمدہ یعنی آر ڈی برمن کے سنگیت کی وجہ سے دوستو اس فلم میں آرٹس کا بہت بڑا کانٹیبیشن تھا اور پنچمدہ کا بھی ایکسٹرارڈینری کانٹیبیشن تھا اسم کے گانے کی مثال لیجئے ایک چطر نار یہ گانہ بہت انیویشول بہت پاپلر ایک کلاسک گانہ اسے گا رہے تھے کشور کمار منہ دے اور محمود دوستو اس گانے کا ریکارڈنگ خریباً چودہ گھنٹے چل رہا تھا صبح سے رات تک کیونکہ ایک لمبا گانہ تھا اس میں بہت سارے ایکسپریشن تھے بہت سارے سچویشن تھے اور کشور دا اور منہ دا محمود کے ساتھ اسے ریکارڈ کرے تھے لیکن جب ایکچول ریکارڈنگ شروع ہوا تب کشور کمار نے کئی امپرو وائزشن کیے کئی نینے لبز ڈال دیے گاتے سمیں جس وجہ سے منہ دے چونک گئے اور انہوں نے آرڈی برمن کی طرف دیکھا جو باہر ریکارڈنگ ایکسپریشن سے کہ لکھے ہوئے گانے میں وہ بول ہے نہیں جو کشور کمار ایڈ کرتے جا رہے ہیں تب پنچم دانے انہیں اشارہ کیا کہ وہ گاتے رہیں اور کشور کمار کو ان کی مرضی سے گانے دیں کیونکہ کشور کمار اور محمود یہ ان دی سپارٹ بہت کچھ امپروائز کر جاتے دونوں جینئیس تو ظاہر ہے وہ اپنا بہت کچھ گانے میں ڈال دیتے تھے کشور کمار محمود یہ منجے ہوئے کلاکار تھے دگ گچ کلاکار تھے وہ کسی بھی سینیا کسی بھی گانے میں اپنی طرف سے بہت کچھ ایٹ کر دیتے تھے بہت حرکتیں گانے میں لیتے اس میں کشور کمار کا محمود کا پنچم دا کا بہت بڑا کانٹویشن ہے تب تو یہ گانہ آپ جتنی بار سنیں کم ہے آپ اس گانے کو بار بار سننا چاہیں گے کیوں دوستو میں صحیح کر رہا نا دوستو کامری فلمیں بنتی ہیں اور کامری فلمیں بنانا ایک ٹیم لیکن آرٹس کا کانٹویشن ایٹی پرسن تک ہوتا ہے اور یہ کانٹویشن ایک ڈیریکٹر ہی کرواتا ہے اور جب لوگ ایک کامیڈی فلمیں انچوائی کرتے ہیں اسے بار بار دیکھتے ہیں تو وہ ہٹ ہو جاتی ہے اور اکثر اچھی فلم سمیہ کے ساتھ کلیسک مانی جاتی ہے جیسے ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر